بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ونس اگین میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے کولمبیا کے بارے میں کولمبیا جس کا افیشل نیم ہے ریپبلک آف کولمبیا اور اگر آپ کولمبیا میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ویزا ریکوائر ہے تو ویزا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطلق ہم بات کریں گے کولمبیا جو ہے یہ ایک بڑا کنٹری ہے اور اس کی پاپولیشن تقریبا فورٹی نائن میلین ہے فورٹی نائن میلین اس کی پاپولیشن ہے اور یہ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے پاناما وینزویلا برازیل اور ایکوارڈور کے ساتھ اس کی افیشل لینگویج ہے سپینش اور اس کا کیپیٹل ہے بگوٹا پورے لیٹن امریکہ میں جو ہے وہ سپینش لینگویج بولی جاتی ہے صرف برازیل ایک واحد کنٹری ہے لیٹن امریکہ میں جس میں پورٹگیز لینگویج بولی جاتی ہے باقی سارے لیٹن امریکہ میں جو ہے وہ سپینش لینگویج بولی جاتی ہے تو فرینز اگر آپ اس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو اس کنٹری میں جانے کے لیے آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں اگر آپ اس پاکستان سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں اسلام آباد میں اس کی ازازی کونسلٹ موجود ہے لیکن وہ جو کونسلٹ ہے وہ ویزا کے متعلق ڈیل نہیں کرتی کیونکہ ویزا کے لیے میں بتاؤں گا آپ کو بھی کہ آپ نے کہاں اپلائی کرنا ہے تو اس کے ویزا کی ریکوائرمنٹ کے متعلق بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی مینیموم سکس منت ویلیڈیٹی ہو ساتھ میں بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے لاست سکس منت کی لگے گی بینک کا مینٹینر سیٹیفکیٹ اور جو لوزنگ بیلس ہو آپ کے اکاونٹ میں وہ مینیموم ٹین لیک یعنی دس لاکھ روپے ہونے چاہیے راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس یعنی ریٹرن ائر ٹکٹ ہونی چاہیے ہوتل کی ریزرویشن ہونی چاہیے کافرنگ لیٹر ہو جس کے اوپر آپ کا ٹریبل پلان لکھا ہو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو فرینڈز اگر آپ اس کا ویزا پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پاکستان میں اس کی امبیسی موجود نہیں ہے کونسلٹ ہے لیکن کونسلٹ ویزا ایشو نہیں کرتی تو پاکستانی لوگوں کو اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے یہاں تو ایران میں اپلائی کرنا پڑے گا ایران میں ان کی امبیسی موجود ہے اور اس کے علاوہ پھر ترکی میں بھی ان کی امبیسی موجود ہے ان دونوں امبیسیز کا میں لنک جو ہے ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کا ویزا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ اگر آپ نے ان کا ویزا اپلائی کرنا ہے ایران سے یا ترکی سے تو سب سے پہلے ان کو آپ ایمیل لکھ کر ان کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس طرح وہاں پر جا کر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹلی جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے ایمبیسی جو ہے وہ ڈیل نہیں کریں گی اس طرح کیونکہ آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو آپ کے اگر اپوائنٹمنٹ بک ہوگی تو یہ آپ کے لیے زیادہ ایزی رہے گا اور آپ آرام سے وہاں پر جا کر اپنے ڈاکومنٹ سابمیٹ کر سکتے ہیں باقی یہ ہے فرینڈز کے پاناما کا آپ کو پتہ ہے ایک خوبصورت ہے بہت چھوٹا سا ہے خوبصورت ہے اگر آپ جائیں گے تو آپ وہاں پہ جا کر تو اس کے علاوہ یہ ہے آپ جاتے ہیں اور جاتے ہیں آپ کا آپ کا ویسٹ ویزا پر جا کر وہاں سے اگر آپ کو کوئی بندہ جاب کیا کرتا ہے یا کہیں سے آپ کام جو ہے آپ کو مل جاتا ہے تو اس جاب کا کونٹریکٹ ساتھ میں لگا کر اور وہ جو بندہ ہوگا جو آپ کو وہاں پر جاب آفر کرے گا وہ ایک رسپانسیبلیٹی لیٹر ہوتا ہے ڈیکلیریشن ہوتی ہے چھوٹی سی وہ ساتھ میں لکھ کر آپ کو دے گا تو وہ ساتھ میں لگا کر باقی آپ کے نارمل ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہی لگیں گے آپ کا پاسپورٹ وغیرہ مہین چیز آپ کا پاسپورٹ ہے وہ لگے گا اور آپ کو وہاں پر جو ہے ٹی آر سی یا ٹیمپریری ریزیڈنس کار جا وہ مل جائے گا تو اس طرح آپ اپنا زیادہ عرصہ سٹے کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کولمبیا میں جاننا چاہتے ہیں جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ لیٹن امریکن کنٹریز میں جو ہے کرائم کی ریشو بہت زیادہ ہے تو کولمبیا جو ہے اس کے مطلق بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ کرائم تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ نہیں رہتے اور لوگوں کی لائف اچھی نہیں ہے آپ کولمبیا میں جائیں کولمبیا یعنی کہ جب تک کوئی بندہ کسی جگہ پہ جاتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو اس جگہ کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور کولمبیا ایک اچھا کنٹری ہے اور آپ جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ واقعی ایک اچھا کنٹری ہے اس طرح کرائم نہیں ہوتا کہ آپ باہر بھی نہیں نکستے یہ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کرائم ہر جنہاں پہ ہوتا ہے اور کرائم کی اتنی ریشو نہیں ہے جتنی کہ لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے بھی کئی زفاں کئی ویڈیوز میں سنا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے اب میرے ایک دوست بھی کولمبیا گئے تھے تو کولمبیا سے انہوں نے ویزٹ کیا اور ان کو جو ہے پرسنلی طور پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو کولمبیا بہت پسند آیا لوگ بڑے اچھے ہیں ملنساز لوگ ہیں اور اگر آپ کولمبیا میں جاتے ہیں ویزٹ کے لیے تو آپ کو بھی مزا آئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا اور آپ کا دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تو سٹے ٹیون فرائنٹ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ